السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو نصل علی غصول کریم اما بعد آج میں بات کرنا چاہوں گا آپ لوگ کے سامنے جامعہ حسینیہ مدینگر کشنگنج کے بارے میں جامعہ حسینیہ مدینگر یہ شہر کشنگنج صبح بحار میں مثالی تعلیمی ادارہ ہے اور جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ بحار ہندوستان کا سب سے پیش رہا ہوا صبح مانا جاتا ہے یہاں پر جامعہ حسینیہ مدینگر کا قیام حضرت امیر الہند مولانا اسعد مدنی صاحب نور اللہ مرقدہو کے حکم اور اس کے اشارے پر نمونہ اسلام حضرت مولانا محمد غیاس الدین صاحب اور ان کے ساتھ اس علاقے کے کئی اہم شخصیات نے آج سے دیس اکیس سال قبل سترہ مئی انیس سو نینا نوے میں پانس طالعین سے اس مدرسے کا افتدہ کیا افتدہ بیان اور دعا قطوب وقت حضرت الحاج مولانا محمد امام الدین صاحب خٹا طولی نور اللہ مرقدہو خلیفہ اجل حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریہ صاحب نور اللہ مرقدہو نے دیا رب کریم ان تمام لوگوں پر غلق رحمت فرمائے جو گزر چکے ہیں اور جو حیات سے ہیں رب کریم ان تمام لوگوں کو تندرستی عطا فرمائے شیخ الاسلام ایڈوکیشنل انڈ ویلفیر ٹرسٹ کے زیر احتمام چلنے والا اس ادارے کا مقصد اس علاقہ میں تعلیم کو فروغ دینا اور ساتھ ہی ساتھ کار خیر میں بڑھ چرکر حصہ لینا ہے انیس سو نینا نبے میں پانس طالعین سے شروع ہوا یہ ادارہ آج اپنی اکیس بھی بہارے دیکھ رہا ہے جہاں الحمدللہ سمہ الحمدللہ چھے سو کے قریب بچے تعلیم حاصل کر رہے ہیں اور ساٹھ سے ستر بچے ہر سال تکمیل حفظ کرتے ہیں آپ کو بتا دے کہ سیمان چل کا ہر چھوٹا بارہ اس بات کا معطلیف ہے کہ بیسویں صدی کے آخر تک اس علاقہ میں قرآن کریم کو مجھول پڑھنے کا عام رواز تھا تصعیب و تجوید کا کہیں نام و نشان نہیں تھا ایسے وقت میں جامعہ نے اپنے خرص سے بہت سے حفاظ کو گجرات اور دیگر علاقوں میں بھیج کر نوران قائدہ کی مشک و تمرین کرائی اور جامعہ میں ایک مخصوص لب و لہجے کے ساتھ قرآن کریم کی تعلیم و تدریس کا آغاز ہوا جس کی بدولت آج الحمدللہ پورے علاقہ میں کوئی قابل ذکری دارہ ایسا نہیں جہاں تصعیب و تجوید کے ساتھ قرآن کریم کی تعلیم نہ ہو رہی ہوں جو اس جامعہ کا علاقہ کشنگنج ہی نہیں بلکہ سیمانچل میں سب سے بڑا فیضان ہے جامعہ حسین یا مدنی نگر کشنگن بیہار کے طالبی میں مدیر آمد دوسرے طالبی میں 33 نمبر کے ناظرین ان کے علاوہ جامعہ کے زیر نگرانی 15 مقادی پھلتے ہیں جن کے ایسا تزا کے تنخواہ کا انتظام بھی منجانی جامعہ ہوا کرتا ہے بیس ساڑھوں سے ملت اسلامیہ کے خدبت میں مصروف جامعہ حسین یا مدنی نگر کشنگنج بیہار میں پندرہ سے زائد شربے ہیں جن میں دینیات حفظ فارسی اور عربی قابل ذکر ہیں جامعہ میں عربی چہاروں تک کی تعلیم کا نظم ہے الحمدللہ اب تک جامعہ سے ایک ہزار سے زائد حفاظ کرام تکمیل حفظ کر چکے اور سیکرو طلبہ یہاں سے عربی درجہ کی تکمیل کرنے کے بعد دار العلوم مظاہر العلوم ندوہ وغیرہ میں داخلہ لے کر اپنی فضیلت مکمل کر کے ملک اور بیروں نے ملک میں دینی خدمات انجام دے رہے ہیں جامعہ میں اس سال چھ سو کے قریب طلبہ ہوشٹل میں مقیم تھے جن کی خدمت کے لیے بیالیس مخلص اساتذہ وکار کنان بحسن خوبی اپنے فرائز انجام دے رہے ہیں ادارہ کی تعلیم و تربیت قیام و تعام اور اساتذہ کرام کی تنخواہوں میں خطیر مقدار خرچہ ہوتا ہے موجودہ گرانی و مہنگائی کے پیش نظر سال روہ ایک کروڑ کا بجر تے کیا گیا ہے آپ کو بتا دیں کہ جامعہ خشینیہ مدینگر یا ان کے مقاطب میں جو بچے تعلیم حاصل کرتے ہیں جن کی مجموع تعداد اٹھارہ سو کے قریب ہیں ان میں سے زیادہ تر بچے یا تو غریب ہیں یا فی یتیم جامعہ ایسے بچوں کے لیے زکاة صدقات اور خیرات کے فن سے ان کے اخراجات کو چلاتے ہیں سامعین جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ اس وقت پوری دنیا میں کرونا کے ویے سے لوگ ڈاؤن ہے اور اس لوگ ڈاؤن کی ویے سے سفرہ کا آپ تک پہنچنا ممکن نہیں اس لیے آپ تمام اہل خیر حضرات سے درد مندانہ گزارش ہے کہ جامعہ کی بھرپون تعاون فرمائے اور اپنے دوست و حباب کو بھی اس طرف متوجہ فرمائے اور اس پیغام کو ملت کے بحی خواہوں تک زیادہ سے زیادہ شیئر کریں بے شک اللہ پاک اس کا عجب آپ کو عطا فرمائے گا ان اللہ لا يضعع عجر المقسنین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ